اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا علی محمد وحلق دوہم من الجن والین سے من الاولین والآخرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں شام سیریا ملک میں اور جس مقام پہ موجود ہیں اس کو عربی میں سیریا میں باب السغیر کہتے ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان میں مجالس میں اور فیام میں اس کو مسافروں والا قبرستان کہتے ہیں بسیکلی یہ امویوں کا گڑھ ہے جس مقام پہ یہ باب السغیر ہے اور بہت سی زیارات ہیں یہاں پہ آپ جب بھی زیارات پہ آئیں گے تو تقریبا پورا دن آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ زیارات کے لئے تو جب آپ باب السغیر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو زیارت کرنے کو ملتی ہے وہ ہے امہات المومنین جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ اور بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہ جو رسول خدا کی زوجہ ہیں ان کی زیارت ہے یہ دو زیارات بالکل اکٹھی ہیں پہلے جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے اور پھر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے فضائل کی باتیں موجود ہیں جس میں سے بالخصوص بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو کربلا کی مٹی شیشی میں ڈال کے دی تھی اور کہا تھا فرمایا تھا کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے اس دن سمجھنا کہ میرا بیٹا سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کی زیارت بھی باب السغیر میں ہی موجود ہے شام میں اس کے ساتھ ہی بالکل آگے جناب ابداللہ ابن امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت ہے چوتھے امام کے بیٹے ہیں ان کی بھی زیارت باب السغیر میں موجود ہے پھر آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کے دائیں جانب رعوس الشہدہ یہ جو میں جس مقام پہ موجود ہوں اس کو رعوس الشہدہ کہتے ہیں یہاں پہ شہدہ کے سر ہیں جس میں سر فیرس جناب حضرت اباس علمدار علیہ السلام کا سر بھی یہیں پہ ہے شہزاد علیہ الاکبر علیہ السلام کا سر بھی یہیں پہ ہے دفن ہے اور جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام ان کا سر بھی جناب حور علیہ السلام جناب حبیب علیہ السلام اس طرح کافی شہدہ کے سر تقریباً سولہ سر یہاں پہ شہدہ کے دفن ہیں اسی جب آپ رعوس شہدہ میں آتے ہیں تو اسی سہن میں کے اگلے حصے میں ایک مقام ہے جس میں ایک پتھر کا پیالہ بنا ہوا ہے اور اس پتھر کے پیالے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کونہ بنا ہوا ہے اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس پیالے میں جب بی بی پاک اور اسیران شام کی قید سے رہائی ہوئی شہدہ کے سر پاک بی بی کی بارگاہ میں دیئے گئے تو اس پیالے میں پاک سیدہ نے شہدہ کے سروں کو رکھا اور اس کونے کے پانی کے ساتھ ان سروں کو غسل دیا اور پھر اسی مقام پہ بی بی پاک نے ان کو مدفن کر دیا پھر ایک مقام وہ بھی ہے جہاں بی بی پاک نے کربلا اور شام کے مسائب دمشق کے لوگوں کو بھلا کے بیان کیے وہ مقام بھی اسی جگہ پہ ہے اس سے آگے پھر آپ جب جاتے ہیں تو جناب سکینہ بنت الحسین جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے اور جناب امہ کلسوم سلام اللہ علیہ بنت علی ان کی بھی زیارت اسی مقام پہ ہے باب السغیر میں ہے پھر جناب فضہ جاریت زہرہ سلام اللہ علیہ امہ فضہ ملکہ وفا جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی زیارت وہ بھی باب السغیر میں ہی موجود ہے جناب سغرہ بنت الحسین فاطمہ سغرہ سلام اللہ علیہ ملکہ حجر بی بی شہزادہ علی اکبر کے حصے کی پاک ہمشیر جناب فاطمہ سغرہ سلام اللہ علیہ ان کی زیارت بھی اسی مقام پہ موجود ہے پھر امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہے مہمونہ بنت الحسن ان کی زیارت ہے جناب مہمونہ بنت الحسن سلام اللہ علیہ جناب حمیدہ بنت امیر مسلم سلام اللہ علیہ ان کی زیارت اور جناب اسمہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار کی والدہ اور جناب جعفر تیار کی زوجہ اور ملکہ شام جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو ساس ہیں ان کی زیارت بھی اسی باب السغیر میں موجود ہے اس کے علاوہ جناب عبداللہ ابن امام جعفر صادق علیہ السلام جناب بلال حبشی معزن رسول خدا اسلام کے پہلے معزن ان کی زیارت ہے اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار علیہ سلام یہ زیارت بھی باب السغیر میں ہی موجود ہے جناب عبداللہ علیہ سلام کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق جناب عبداللہ کی جو یہ تربت ہے یہ اصل ہے آپ آئیں اور اصل قبر سمجھ کے سجدہ سلام اور درود بھیجیں اور دعایہ اور پرسہ پیش کریں جناب سغرہ کے بارے میں بھی روایات مختلف بیان کی جاتی ہیں لیکن جب دوسری دفعہ کافلہ توحید اور تطہیر جب شام تشریف لیا تو یہ پاک بی بی ان کے ساتھ تشریف لائیں جیسے جناب عمی سلمہ و دیگر جو پاک بی بیاں ہیں وہ جناب عمی حبیبہ جناب سغرہ جناب فضہ جناب عمی کلسوم سلام دوبارہ جب پاک بی بی کی قیادت میں سید سجاد کی قیادت میں یہ کافلہ شام آیا تو یہ پاک مخدرات اسمت ان کے ساتھ تشریف لائیں اور پھر وقتاں فوقتاں شہادت ہوتی گئی اور جناب سید سجاد ان پاک مخدومہ زادیوں کو اور پاک بی بیوں کو اس شام میں دمشق نگری میں سپرد سپرد خاک کرتے گئے میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت نکال کے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ شام پاک بی بی کی اس نگری میں ضرور تشریف لائیں اور مولا علی 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمان زمان کا ظہور ہو اور شہنشاہ زمانہ علی شکر میں آپ بھی اور میرا بھی اور سب دیکھنے والوں کا شمار ہو ہمارے اس چینل ایم آر کے پروڈیکشنز کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا والسلام یا علی حب